مسیح کے ببرکت تھتہ مندر اتمنام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے پر قدام کی اسلام تھی جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ آج جنیا بر میں فادسٹے منایا جا رہا ہے جس کا پس منظر جس کا مقصد جس کا پربرز باپ کی شفقت باپ کی محنت باپ کی تلیم و تربیت باپ کی فداری اور باپ کی محبت کو اجاگر کرنا اور باپ کو خراجے دہفین پیش کرنا ہے تو آئیے آج کلامِ خدا میں سے دیکھیں گے لوکا کی انجیل اس کا گیارہ باپ اور اسی گیارہ آئے جس میں یوں مرکوم ہے تم میں سے ایسا کون سا بات ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بچے اسے سامس دے یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگے ملوکا روم کو دست کیوں نہ دے بس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے جسمانی باپ کو ہماری ہر پواہشہ ہماری ہر ضروریات کی پکر لے گیارہ اسی طرح ہمارے روحانی باپ کو بھی نا صرف ہماری جسمانی بلکہ روحانی ضروریات کی پکر لے گیارہ اور وہ ہمارے مانگے سے پہلے جانتا ہے کہ ہم کی چیزیں کے مختلف اور اسی طرح بائبل میں ایک اور جگہ مرکوم ہے کہ شیر بابر کا بچہ تو بھوکھا رہے سکتا ہے لیکن میرا طالب سے بھی بھوکھا نہیں ہے تو آئیے آج وقت ہے کہ ہم اس کی بادشاہ ہی کو سلاش کریں اسی طرح ایک اور جگہ لکھا ہے پہلا تواریخ اس کا 28 باپ اور اس کی نو آئیت میں مرکوم ہے جب جاؤد بادشاہ اپنے بیٹے سلمان کو نصیحت کرتے ہیں تو کہنے میں تو اے میرے بیٹے سلمان اپنے باپ کے خدا کو پہچان اور پورے دل وہ روح کی متعددی سے اس کی عبادت کریں کیونکہ خدا ہم سبھی لوگو جانچتے ہیں اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہچانتے ہیں اگر تو اسے دونڈے تو وہ کچھ کو مل جائے گا اور اگر تو اسے چھوڑے تو وہ ہمیشہ کے لیے سوچھنے کرتے ہیں تو آئیے ہی میرے عزیزو آج وقت ہے کہ ہم اسے اپنے اپنے دل اپنے دولی عقل اور اپنے دورے جانس سے اسے اپنا ہوں اور اپنی زندگیوں کے ایسا بنائیں کہ ہماری زندگیوں میں سے اس کا جلال زہدہ ہے خدا ہمیں آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب وقت بھیتے ہوتے ہیں